یا الہی انت ربی ذن جلال والاکرام اگر یہ ان کا سامانہ تجارت ہے تو پھر اس نے ذکات ہوگی فرض نماز میں اگر ایمان سے قرات کے اندر صحب ہو جائے اور ایمان تین آیات پڑ چکا ہو تو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا جی دے سکتا ہے لقمہ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتا اور بیسے اگر تین آیات ہو چکی ہو چھوٹی یا ایک بڑی آیت ہو تو ایمان اس کے بعد اگر وہ بھول جائے تو رکو بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو مقتدی آئے تو پیچھے سے مقتدی کا لقمہ بھی لے سکتا ہے ایسے نماز میں فرقی پڑتا ہے حقیقے کی مدت کب تک ہے میز شادی وغیرہ میں حقیقے کی کوشت کے استعمال کیسا ہے حقیقے کا جو مستحب وقت ہے وہ ساتھوہ دن ہے اگر ساتھوے دن کوئی نہ کر سکے تو چودھوہ دن ہے اگر چودھوے دن بھی نہ کر سکے تو اکیسوہ دن ہے اور اس میں یہ مستحب ہے باقی یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی شادی مستمال ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ لوگ بعض وقت حقیقے مؤخر کر دیتے ہیں کہ جنہیں پھر شادی لبائے گی تو اسی وقت حقیقہ بھی کر لیں گے اسی کے اندر تو اس سے جو اس کا استحباب ہے الہدہ سے جو اس کا انفراد ہے وہ بہرحال متاثر ہوتا ہے جائز تو ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ حقیقے کو حقیقے کے طور پر کیا جائے اور شادیوں اور مختلف قسم کی اس میں بعض لوگ اس کو اس کے ساتھ بھی خطنے کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں کہ جرو جی وہ سنتیں کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں اسی موقع بھی حقیقہ بھی کر لیں گے تو اس موقع کی دعوت ہے تو ویسے بھی رسول و رباج میں آتی ہیں اس موقع کی تو کوئی دعوت ثابت نہیں ہے خطنے کے موقع کی تو اس نے حقیقے کو ساتھویں چوتھویں دن حقیقے ہی کے نام سے کرنا چاہیے زیادہ بہتر ہے اچھا انہوں نے پوچھا ہے کہ اللہ میاں کہنا جائز ہے یا نا جائز اللہ میاں کہنا اس طرح گوڑ کہنے کا کیا حقم ہے اگر کوئی انگلیزی سے متنفر آدمی لقظ گوڑ کو بگاڑ کر بری طرح آگا کرے تو اس کا کرنا کیسا ہے اللہ میاں کہنا ٹھیک ہے یہ اندور میں تعظیم کے لئے استعمال ہوتا ہے فارسی میں جیسے خدا کہتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ اللہ جل رشانہ کو جب پکارا جائے تو اس طریقے سے پکارا جائے جس طریقے سے قرآن میں یا حدیث میں آیا ہے خود قرآن میں اللہ جل رشانہ نے اپنے نام لیئے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیئے تو سب سے بہتر طریقہ وہ ہے لیکن یہ بات ہو رہی ہے چونکہ جائز کی ایک اتنی کسی چیز کا بہتر ہونا ایک ہوتا ہے اس کا جائز ہونا تو اگر ہم کہیں کہ جائز نہیں ہے تو اس کا مطلب کی ہوتا ہے کہ گناہ ہوتا ہے تو لن یہ کہنے سے گناہ نہیں ہوتا اور تو جس جو چیز بھی عظمت کے لیے استعمال ہوگی تعظیم کے لیے تو اللہ جل رشانہ کو اس سے پکارا جا سکتا ہے بیدرین کے الفاظ سے نہیں پاکستان میں کسی کو پھانسی دی گئی ہوگی تو دی جائے تو وہ شخص شہید ہے یا نہیں ہے یہ اس بات پر موقوف ہے کہ پھانسی کس وجہ سے دی گئی ہے اگر اس کو ظلمن بے گناہ کسی کو پھانسی دی گئی ہے تو ظاہر شہید ہے اور اگر وہ جس کسی گناہ کے پاداش میں اس کو دی گئی ہے جس کا وہ مستحق تھا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ شہید نہیں مغنی کی مجلس میں اگر ایجاب و قبول ہو جائے باتچیت کے دوران تو کیا اس سے نکاح منقب ہو جائے گا یا نہیں ہمارے ہاں چونکہ مغنی کی جو مجلس ہے اس میں اگر کوئی یہ کہہ دے ایجاب و قبول کی باتچیت کے دوران نہیں ایجاب و قبول میں ساوطہ سراحت نہیں ہوتی ایک طرف سے بھی رضا مندی پائی جائے یہ افاظ ایسے کہے گے دوسری طرف سے بھی مثلا مغنی کے موقع پر یہ جملے تو بولے جاتے ہیں کہ لڑکی کے والد نے لڑکے کے والد سے کہا کہ بس اب یہ تو آپ کی ہو گئی تو یہ تو ایجاب ہے نا یہ تو آپ کی ہو گئی اس نے کہا ہاں جی ہماری ہو گئی تو یہ قبول ہے تو کیا اس سے نکاح تو نہیں ہو جاتا کہیں تو چونکہ عرفن ہمارے ہاں اس موقع کے اوپر یہ صرف رشتے اور ناعتے کو تیہ کرنے کے لئے مغنی کی مجالس کی جاتی ہیں تو اس کے اندر اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وعدہ کہلائے گا وعدہ ہو گیا کہ ہم نکاح کریں گے آپ اس میں مغنی کا مطلب ہے وعدہ ہے نکاح لیکن نکاح نہیں ہو گئی اس لئے نکاح کے لئے البتہ سریع الفاظ میں کسی نے مغنی کی مجلس میں کہہ دیا کہ یہ میں نے آپ کے نکاح میں دے دی اور دوسروں نے کہہ دیا لڑکے نے کہہ دیا اور لڑکے نے باب میں باب کی توسیق کر دی اور اتنے لوگ بھی موجود تھے تو نکاح ہونا پر ہو جائے گا اگر کسی عورت کے شوہر کو عمر قید ہو جائے ساری عمر کے لئے جیل چلا جائے تو اس کی بیوی نکاح فسخ کرا سکتی ہے یا نہیں جی اس کے اندر عورت کو اجازت ہے اگر وہ حاکم کے پاس عدالت کے اندر خلا کی درخواست دائر کر دے اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے شوہر کو تمام عمر کے لئے جیل ہو گئی ہے تو عدالت اس لنکاح فسخ کرا سکتی ہے جمال الوجود بذکر الیلہ وتصق الحیات بنور هدہ جمال الوجود بذکر الیلہ وتصق الحیات بنور هدہ وتطلب نفس له قاعتا ویبلو سعد إلى منتہا فؤاد شغوف إلى ربه احب رضاه احب لقا یا غلل يجید موسیقی موسیقی موسیقی